خطرم سید احمد علی صاحب اسلام آباد السلام علیکم آپ کے ہمیں چار سوال موصل ہوئے جواب حاضر آپ نے پوچھا کہ غوثِ آزم کی گیارمی کیوں منائی جاتی ہے دیکھئے حضور غوثِ آزم رضی اللہ عنہ ہم اپنا بزرگ اور پیشبا مانتے ہیں اور ان کے وسال پر ان کے اسال سواب کے لیے جو فاتحہ قرآن خانی یا جو جلسہ ہوتا ہے اسے اصل میں گیارمی شریف کا نام دیا جاتا ہے یہ عنوان یہ عنوان اس لیے ہے کہ شیقِ محقق شاہ عبداللہ محدیز دیلوی رحمت علالہ کی کتاب ہے مارو برسغیر عظیم محدیس ہے اخبار الاخیاء اس میں فرماتیں ایک قول یہ ہے کہ غوثِ آزم رضی اللہ عنہ کا وصال گیارمی شریف کو ہوا اس لیے اس فاتحہ اور اس نیاز کا نام گیارمی شریف پڑ گیا اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں تو حضرت شیقِ محقق شاہ عبداللہ محدیز دیلوی رحمت علالہ بوجود اس کے کہ اتنے بڑے محدیز تھے مگر وہ ہی گیارمی کے فاتحہ کے قائل تھے اتنی دلیل میں سمجھتا ہوں بہت کافی یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہم گیارمی کو نہ فرض کہتے ہیں نہ واجب کہتے ہیں بلکہ یہ ایک مستحب عمر ہے کوئی اگر گیارمی شریف نہ کرے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ جتنے امام گزرے ہیں ان میں کوئی اختلاف تھا جہاں اگر آپ کی اماموں سے مراد امام شافی امام محمد بن حنبل امام مالک اور امام عاظم ابو حنیفہ یہ مراد ہیں تو ان میں اصول میں کوئی اختلاف نہیں بلکہ فرو میں اختلاف ہے کسی مسئلے کی تعریف میں اختلاف ہے جو بنیادی مسائلیں ان میں کوئی اختلاف نہیں یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی اصفات میں نبی کریم علیہ السلام کے نبوت کے معاملے میں صحابہ کرام علیہ مردوان کے معاملے میں قرآن مجید فرخان حمید کے معاملے میں بنیادی جتنے بھی ارکان ہیں ان میں کوئی اختلاف نہ پھر آپ کا تیسرا سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام میں اختلاف تھا ہاں عمل کے بارے میں صحابہ کرام علیہ مردوان میں بھی کچھ اختلاف تھا لیکن وہ بھی اصول میں نہیں بلکہ فرو میں مثلا میں اس کے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں مشکا شریفتی حدیث سے دو صحابہ کرام علیہ مردوان کہیں سفر کر رہے ہیں سفر کے دوران جب انہیں پانی نہ ملا تو دونوں نے تیمم کر کے نماز پڑھی تیمم کر کے جب انہوں نے نماز پڑھی تو جب اپنے مقام پر لوت آئے تو انہوں نے ایک صحابہ نے تو نماز نہیں لوت آئی جو تیمم کر کے پڑھی لیکن دوسرے صحابہ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد انہوں نے نماز لوت آئی پھر ان دونوں حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آن کر اپنا واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوئے ہم سفر میں تھے جب ہمیں پانی میسر نہ آیا تو ہم نے تیمم کر کے دونوں نے نماز پڑھی پھر اپنی منزل پر پہنچنے کے بعد ان صحابہ نے تو وضو کر کے اپنی نماز لوت آئی اور میں نے اپنی نماز نہیں لوت آئی نبی کریم علیہ السلام نے جنہوں نے نماز لوت آئی ان سے فرمایا کہ تم نے دورہ ثواب کمایا اور جنہوں نے نماز نہیں لوت آئی تو ان سے فرما کہ تم نے سنت کو پا لیا اب آپ غور کیجئے کہ دونوں صاحبہ کرم کے عمل میں اختلاف تھا یا نہیں لیکن اختلاف میں بھی آپ کو خلوص نظر آئے گا کوئی بہامی آپس میں گھتم گھتا یا جھگڑا نہیں تھا یہ مثال میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سمجھانے کے لیے بہت کافی اب چوتھا آپ نے پوچھا وہاوی مسجد میں مزار بنانے کو منع کرتے ہیں اس کے جائز ہونے کی دلیل کیا ہے یہ آپ غور سے سنیے کہ خود اہل سنت و جماعت کے یہاں بھی مسجد میں مزار بنانا نہ جائے مسجد کا وہ حصہ جو مسجد کے لیے وقف ہے اس نے مزار تو مزار بلکہ مسجد کی کوئی اور ضرورت کی چیز بھی نہیں بنائی جا سکتی مثلا اگر کوئی مسجد چھوٹی ہے اور اس کو جب بڑا کیا جائے تو چھوٹی مسجد کو اس طریقے سے بنانا کہ اس کی کسی حصے میں وضو خانہ قائم ہو جائے یہ بھی نہ جائے اور اس میں سیڑی بنانا یہ بھی نہ جائے پورے حصے کو داخل مسجد کرنا چاہیے جہاں نماز ہوتی ہے نبی کریم علیہ السلام کا جو مزار مقدس مسجد نبوی کے اندر ہے تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو یہ حصہ ہرگز مسجد نبوی میں نہ تھا مسجد نبوی اس سے الگ تھی اور یہ حضرت عاشہ صدیقہ اور حضور علیہ السلام کا یہ مکان تھا جب حضور علیہ السلام کا وصال حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ہوا جو حضور علیہ السلام کے ازواج کے حجرات تھے ان میں سے ایک حجرات علماء نے لکھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا جہاں وصال ہوا ان کی سنت یہ ہے کہ انہیں وہی سبردخات کیا گیا لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی سبردخات کیا گیا اور آپ کے ذہن میں یہ حدیث بھی رہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ میرے اس حجرے سے لے کر اور مسلط تک کی جو جگہ ہے جہاں میں گویا نماز پڑھاتا ہوں یہ جنتوں کے باغوں میں سے ایک باغ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرے میں آرام فرما رہے ہیں تو یہ اصل میں حضرت آشا صدیقہ کا حجرہ تھا جب مزید نبی کی توسی کی تو حضور کے مزار پور انوار کو مزید کے اندر لے لیا لیکن حضور کی تدفین مزید کے اندر نہیں ہوئی تھی آج بھی وہ حصہ جو ہے وہ مزید سے اس مانا کر بہار ہے کہ اس حصے میں تو وہ تو بند ہے بالکل اس میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے اور بیرون حصے میں نماز پڑھی جاتی ہے آج ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو مزید ہے داخلی حصہ مزید کا اس میں مزار بنانا سخت ناجائز ہے اگر کسی بزرگ کا انتقال ہو اسے اسے متصل اگر کوئی جگہ ہو وہاں دفنانے میں کوئی حرج نہیں موسیقی موسیقی